میں نے نوٹ کیا ہے اور جو سنا بھی آپ کے بارے میں آپ سیٹ پہ اتنی زیادہ بات چیت نہیں کرتے جیسے جب ایکٹنگ کرتے ہیں ہاں یہ بات بلکل پکی ہے میں بہت کم بات کرتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے کیا وہ آپ سارا اس زون میں ہوتے ہیں جو آپ کا ستین ہے یا کیا نہیں میں اپنی ذہن میں نا لائنز کو کس طرح بولنا ہے وہ بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہوں اور میں ایسا ایکٹر نہیں ہوں کہ میں ایسے ہسی مزاک کر رہا ہوں اور ایک دم سے مجھے وہ سین کرنا ہے اور کیوں وہاں تو میں اس سے ہٹ جاتا ہوں آپ کو جو زون میں جبتا ہوں ہاں مجھے اس میں ذرا جانا پڑتا ہے مجھے اس میں ٹائم لگتا ہے تو میں اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو میں اتنا سمارٹ نہیں ہوں آپ یوں کہہ لیں کہ یا اتنا میں ہوں بھی ویسے کم بولنے والا بندہ ہوں میں اتنا حاضر جواب بھی نہیں ہوں تو اس لیے مجھے وہ ایکٹنگ کے اندر بہت فوکس رہنا پڑتا ہے اس وقت تو اس وقت میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا ادر وائز میں بھول جاؤں گا جو میں نے جو سوچا ہے میں بھول جاؤں گا تو مجھے بہت سوچ کے کرنا پڑتا ہے کبھی ایسا ہوا کوئی سین کر رہے ہو اور آپ زون میں ہو رونے مطلب ہے یہ ایک ایموشنل پورے زون میں ہو اور وہ آپ اس زون سے نکل ہی نہ پائے ہو کبھی کبار ہوتا ہے نہیں نہیں میرے لیے وہ رونے والے زون میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آ گئے پھر نکلنا؟ آ گئے پھر تو فوراں نکل جاؤں گا فوراں ہس پڑھوں گا مجھے ہسی بھی آ جاتی ہے فوراں سب سے زیادہ کون سا حسان ہے آپ کے لیے کس زون میں جانا مجھے لگتا ہے رومانٹک زون میں رومانٹک زون اور سیڈ رومانٹک زون میں جانا میرے لیے بہت آسان ہے پھرہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان سے رومانس نہیں ہوتا تو مجھے رومانس کا بہت اس طرح کی لائنیں مجھے یاد بھی فوراں ہو جاتی ہیں مجھے آسان لگتی ہوں ابھی جتنا کیجول بولوں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس طرح بولنا مجھے آسان لگتا ہے لیکن بہت زیادہ ڈرمیٹک سین کرنا ہے تو مجھے میں اس میں پھستا ہوں کیونکہ میں نیچرل ہی مجھ میں غصہ نہیں آتا جیسے مجھے کم آتا ہے اس میں آپ پھستے ہیں اس میں میں پھستا ہوں مجھے وہ غصہ لانے کے لیے یا مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں میں غصہ کروں گا یا اس کی ایکٹنگ کر رہا ہوں تو وہ زیادہ ہو جائے گی تو کیونکہ آپ میں نیچرل ہی نہیں آتا تو اس لیے اس میں میں سٹرگل کرتا ہوں سب کا کوئی نا کوئی امیج بنا ہوتا ہے ہمائیوں کا ایک امیج بنا ہوا ہے یہ رومانٹیک اور وہ لڑکیوں کو لے کے میں نے اس طرح کی امیج زیادہ کی ہیں اس لیے یہی وجہ ہے playboy sort of image playboy playboy آپ کس کو کہیں گے بیار چھبیس سال ہو گئے ایک عورت کے ساتھ اب کون سا playboy لیکن وہ آپ ہوتا کہہ کہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں آن سکرین آپ کا الگ الگ ایکٹسز سے آپ کبھی کسی کو کس طرح محبت کر رہے ہیں کبھی کسی سے کس طرح کر رہے ہیں کبھی کیسے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جب آپ ایکٹنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ تو مجھے بہت سے لوگ بوتے ہیں آپ اصلی زندگی میں بھی ایسی ہوں گے تب ہی تو آپ اتنا اچھا کر رہے ہوتے ہیں آپ تو بڑے رومانٹیک ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو سچ میں ویسا ہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ والی بات ہم نے واقعی کبھی سوچی نہیں ہے لیکن ہمارے تو سامنے آ جاتی ہے یہ بات ابھی جیسے میں نے میرے پاس سمو کیا وہ اتنا رومانٹیک نہیں تھا وہ ایک ٹریجک بڑا ہی اس کے ساتھ ٹریجڈی ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عام لائف میں مطلب اب مجھے ایسے لوگ ملے یار آپ نے کیسے کہ آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں ہوا تھا ایسا میں نے کہا وہ سب کے ساتھ ہوا ہوگا بچپن میں تو سب کی محبتیں بھاگ جاتے ہیں میری بھاگی تھی بہت بچپن میں بیوی تو نہیں بھاگی تو خلید صاحب نے ابن مجھے کہتا ہے یار یہ تو کرا کیسے تمہیں میں تو حیران ہو گیا میں نے تو تجھے ایسے کرتے ہوئے دیکھا یہ کرتے ہوئے دیکھا یہ کیسے ہوا بس ہو گیا اس کو آپ سمجھ لیں کہ میں نے اس کو کیریکٹر کو یہ سوچ کے کیا کہ کسی کے ساتھ آپ برا کریں تو وہ کیا سوچتی ہوگی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھالی بات ہے